سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤ تھک جائیں گے جیسے ہی سبز گمبد نظر آئے گا بندگی کا کرینا بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے ہم دینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسدن بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈونڈتے ڈونڈتے لوگ تھک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے آگئے ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں اب سب کو عید ملاد نبی ہر طرف پھول مہکتے ہیں ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہر آئی ہے اے طرف شان جو مدینے سے ہوا آئی ہے زلف محبوب زلف محبوب زلف محبوب یقیناً کہیں لہر آئی ہے زلف محبوب زلف محبوب یقیناً کہیں لہر آئی ہے ایک زلف محبوب زلف محبوب ان کے بیماروں میں عیسیٰ بھی نظر آتے ہیں واہ کیا سرورِ عالم کی محبوب مبارک ہو اچھا جی ہم بات کر رہے تھے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے بارے میں ہم آئیسا جو مہمان ہیں آج ہمیں اسپیشلی ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی صیرت تھی اور کس طریقے سے ہم نے ان کی صیرت سے سیکھتے ہوئے اپنی زندگی پہ چینجز لے کر آنے ہیں اپنی دنیا میں چینجز لے کر آنے تو مثالیں تو اتنی ہے پریکٹس تو اتنی ہے کرنے کو کہ اگر ہم ان کی کوئی ایک دو چیزیں بھی مجھے لگتا ہے صحیح سے پکڑ لیں اور اپنی زندگی میں پریکٹس کر لیں ہماری لائف چینج ہو جائے گی ہماری لائف کا مشن چینج ہو جائے گا ہماری لائف کا گول چینج ہو جائے گا ایک سوال میں سر آپ سے کرنا چاہی تھی کہ مجھے بتائیے گا مفتی محمد شفقت یوسفی صاحب آپ سے سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد کن اصولوں پر رکھی تھی اور ان اصولوں کو آج کے معاشرتی نظام میں کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے بیان کیجئے گا جی بلکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جب باپ آئی تو غور کرنا ہے آج ہمارا ٹاپک ہے سیرت نبی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کا ہمارا معاشرہ جی معاشرے میں ایک فرد نہیں ہوتا دو نہیں ہوتا یہ دس سے زیادہ سوسائٹی کے لوگوں کے اجتماع کو معاشرہ بولتے ہیں معاشرہ بے شک نہیں یعنی جہاں کمیونٹی رہتی ہے جہاں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیں وہ مکیوں مدنیوں وہ دنیا سے دور نہیں ہے وہ معاشرے کے بیج ہے مدینہ آئے خوباہ میں بستی میں ٹھہرے چند ماہ کے لئے وہاں کیا بنا ہے مسجد تاکہ لوگ اکٹے ہو لوگوں سے میل جو لو لوگوں سے رابطہ ہو لوگوں سے بات چیت ہو ان کے مسائل سنے جائیں ایک بات اور یہاں بتاؤں گا ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا ہے لوگوں کے مسائل سے ہر بندہ اپنے مسائل خود نمٹے لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کو لوگوں کے مسائل سے دلچسپی نہیں وہ مارا نہیں ہے دین تو سارا ہے ہی مسائل میں دلچسپی لینے کا نا مطلب حکول عباد کا ایک پیغام دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلچسپی لو دو لڑے ہیں صلاح کروانے جاؤں میاں بیوی میں طلاق کی نوبت آ رہی ہے صلاح کے لئے کوشش کرو حاکم من علیہ حاکم من علیہ یعنی مرد کی طرف سے بھی اور عورت کی طرف سے بھی لوگ اکٹھے ہوں ان کے مسائل سنیں میاں بیوی کے اور ان مسائل کو حل کریں مدینہ ہے کباہ میں بھی مسجد لوگوں سے رابطہ جب کباہ بستی سے شہر مدینہ پہنچے تو وہاں کیا بنا ہے مسجد مسجد نبی اور وہ ہمارے ہاں جیسے مسجدیں ایسے نہیں کہ کوئی نماز پڑھتا اور کوئی نہیں پڑھتا شعبہ کے دور میں سب مسجد آتے تھے کوئی مسجد سے باہر نہیں ہوتے تھے یہ بھی تو ہوتا ہے کہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جو ہے وہ لیٹ نہیں سکتے مسجد میں بچے جو ہے ان کو نہیں جانا بچوں کو منا کر دیتے مسجد جانے سے حالانکہ میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ امام حسین حسین کو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ نہاں تو وہ تو آپ کو پتا ہے سادے کے سادے جماعت میں جاتے تھے وہ بھی تو چھوٹے تھے نبی پاک کے کندھوں پہ بیٹھ کے جاتے تھے سادے جماعت میں کھڑ ہوتے تھے اور نماز کے دوران شرارتیں بھی کرتے تھے جو میں نے سنایا اب اس میں تو آپ کو پتا ہے حقیقت ہے کہ نہیں آپ بھی بیان کر سکتے ہیں مگر یہ ساری چیزیں اب کہاں چلی گئی ہیں آپ تو نہیں دیکھنے کو ملتا اب اصل میں ہم دین سے دور ہو گئے سیرت نبوی کو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہم دو چھار باتیں لے کر بس اپنی زندگی ہی گزار رہے ہیں سیرت تو یہ نہیں ہے مسجن میں تو بچوں کو لایا گیا ہے سرکار نے خود دعوت دی ہے اور واضح حدیث ہے اس کے دور میں ہم چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں مسجد نہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں حضرت امام حسن حسین آپ کی پشت مبارک پہ آئے یا ویسے آئے ممبر پہ بیٹھے ہیں تو وہ آ رہے ہیں اور گرتے ہیں اور حضور ممبر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ ممبر کہاں تھا وہ مسجد میں تھا مسجد میں تھا لوگ وہاں موجود تھے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے حضور یہ باتیں جو ہے نب یہ لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہیں حضور کی سیرت بتاتی ہے کہ لوگوں کو قریب کرو بچوں کو بھی دین کی دین سکھانا اصل میں بچوں کو ہے بڑھاپے میں جو پہنچ گئے وہ زندگی گزار گئے ہمارے میں تو انسان جب بڑھاپے کی طرف جانے لگتا ہے جب اس کی کمر ہڈی گھٹے گھٹھنے سب رہ جاتے ہیں تو مسجد کا رخ کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں گھرہ ہوں تو مجھے گرم گرم روٹی ملنی چاہیے نماز کے فوراں بعد وہ بھی ایک دو پہلوالی بات ہے پھر بیوی کے اوپر ادھر بھی سختی سے غصر سے روٹی گرم نہ ہو تو آج کی معاشر میں بھی میں نے بڑے کیسے سنے کہ روٹی گرم نہ دے تو طلاق ہو جاتے ہیں